سر میرا سوال اسلامی نظام کے بارے میں ہیں کہ ڈاکٹر اسرال سے سے میں کافی متاثر ان کو سنتا رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ اسلامی نظام اسی طریقے بھی آئے گا جیسے صاحب اکرام لے گئے تھے لیکن جماعت اسلامی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے تھروں آئے گا یا جو اپنی دیوبند والی جماعت ہیں یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کے ذریعہ آئے گا تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں اسلامی نظام لانے کے لیے پاکستان میں اب اکرام کے تھو اسلامی نظام نہیں آئے نبل اسلام کے تھو نظام آیا جب نبیل اسلام نے دعوت کا کام کیا تو پھر ہم دعوت کا کام ضرور کریں گے جب نبیل اسلام نے کہا کہ دعوت سے ماننے والے ڈھیٹ ہو گئے ہیں جتھا اکٹھا کرو ہم وہ کریں گے دیکھ لیں کہ اسٹیج پہ اوپر کونسا ڈیموگرائفک لی دیکھیں گے ہم جنرلائز نہیں کریں گے اس ڈیموگرائفک میں جو بھی معاملہ ہے تو جتھا بنانے کے لیے بھی دعوت ہی کرنی پڑتی ہے کام تو دعوت کا یہ نوبت کس چیز کی آتی ہے کس چیز کی نہیں یہ تو پھر فراست جو ہے نا یہ آپ کو تجزیہ جو ہے نا بڑا تجزیہ نہیں ہے بھائی تو یہ میں میں اس میں اس فضلسفے کا آسان 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 سی بات ہے کہ جو علماء اکرام مجھے کہتے ہیں بیٹا مکی دور ہے ساحل بیٹا مکی دور ہے مکی اسمول کریں تو میں ان کو مکی دور ہے کتنے سال کتنے سال سے مکی دور ہے تو عزت کر لیں مدینہ کس نے منا کیا آپ کو مکی دور کو ہجرت سے ختم کیا تھا ہم نے مکی دور کو دعوت چینی ختم کیا تھا ہم نے جا رکھئے گا مکی دور کو ختم کرنا اللہ کے نبی اسلام نے بتایا کیسے کرنا ہے ٹرینزیٹ کیسے کرنا ہے چیک ہے ہجرت بھی نہیں کرتے مکی دور میں رہنے کا نشہ ہو گیا ہم سب کو یہ نشہ ہے نا مکی دور میں کچھ کرنا بھی نہ پڑے بس چیک ہے جو چلتا چلنے تو اپنے آپ کو سیف کریں مکی دور میں جو مسلمانوں کو مسائل تھے انڈویجیل لیول کے اوپر وہ مسلک آئے انڈویجیل لیول کے اوپر مسلمانوں کو اس وقت ہم تو مدینہ دور سے بھی زیادہ بڑے آئی پاور میں اس وقت اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو بھی نہ رہا this is this is a this is a game we're playing to our own selves ایسے نہیں ہوگا کام چیک ہے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے کئی دفعے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان اللہ کرے کے مسلمانوں پہ آج کوئی خلافت لے کے آ جائے تین دن نے چلنی ہے ایسی خلافت مسلمانوں کی حالات میں خلافت چلائیں گے خلافت لے کے آنا مقصد نہیں مینٹین کرنا مقصد ہے ہمارا سارا مسلمان نیچے سے بھاگے گا سارا امریکہ اور جورپ بھاگتے گا اگر مجھ جیسا کوئی بندہ خلیفہ بن گیا میں مثال دے رہا ہوں کوئی بھی بن گئے اس وقت خلافت کے نام سے نفرت ڈالی کہ یہ بچوں کے ذہنوں میں لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی سو پہلے اس کو ریزرٹ کریں بچے بچوں کو اس لیول پر ٹیون کریں کہ انٹیلیکچول وارفیر کے اندر ہم آگے چل رہے ہوں مقابلہ تو کر رہے ہوں بشک ہار رہے ہوں ہم تو مقابلے کے میدان میں ہی نہیں آئے پہ انٹیلیکچولیزم میں کیا نیچے کسی کو ہم نے انسپائر کرنا ہے خلافت انسپریشن سے آتی آپ درا بیعت اقبہ کا پس منظر پڑھیں بیعت اقبہ ہم نے کہا تھا کہ جس طرح اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرتا ہے اس طرح کی حفاظت کرنی پڑے گی تو یہ اس بندے کی اور مدنی آس اور خزرج کے سرداروں نے کیا کہا تھا آپ بیعت اقبہ کا پس منظر پڑھیں آپ کے سوال میں یہ ٹرینزٹ ہے نا عجلت مدینہ بیعت اقبہ کی سوالی پڑھیں آپ چلے کا نظام چلونے کیلئے جو پلیٹ فرم چاہیے نا وہ پلیٹ فرم ہمارے بچوں کے پاس آسانی سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے ہم کریں نہیں رہی پندرہ بیس سال کی محنت نہیں ہو رہی ہم سے پندرہ بیس سال کی محنت جماعتوں میں نہیں ہوگی جو کہتے ہیں جماعت کیوں نہیں بنادرزائل سایل صاحب ہے رہو وہ بچوں کی جماعت بنا رہوں میں معوں کی جماعت بنا رہوں باپ کی باپوں کی Player بچوں کو پالنا سیکھیں حصول ہی توڑ دی میں ہم نے اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے تو پھر ایسی ہوگا بیعت اقبہ ایسے نہیں ہوئی تھی دوست پیپل پہلے وہ ریسورس کا پتہ ہی نہیں ہمیں کونسی کٹھی کر رہے ہیں کوئی کٹھی کریں ایسے نہیں ہوگا کم اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلان کرے ڈاکٹر سا کے کوشش تو ان کی یہی تھی کہ نظام نظام نفس تو پکڑ لی تھی انہوں نے میں آپ کو زیادہ اس لیے بھی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں ڈاکٹر ساہر صاحب کی کیونکہ میں ڈاکٹر ساہر صاحب کے استاد صاحب کو مولانا سید عبدالعالہ مودودی صاحب کو تفصیل سے پڑھائیں ان کی ان کے ہمسروں کے ان کے بارے میں بیانات تفسیر پڑھیں ان کے خلاف آرگیومنٹس پڑھیں ان کے دور کے اس وقت کے بعد کے ان کے فورن پہلے اور ان کے فورن بات کے معاملات پڑھیں تو ملے پر چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر ساہر کی اپنے اس داتے جن سے وہ انسپائر ہیں انہوں نے ایک حولیسٹک سلوشن دے دیا آتا so i'm not going to comment on ڈاکٹر ساہر صاحب because i'm not i have not done enough research on whatever میں نے بیانال قرآن نہیں سنی میں نے تفہیمال قرآن پڑھئے نفیر زلال قرآن پڑھئے اور میں نے مارفل قرآن بھی پڑھئے جاکہ آپ میں ادھرا contemporary view تو دیکھ لوں اس وقت contemporary views کیا تھے میں بیانال قرآن پڑھوں گا تو پھر میں ڈاکٹر ساہر کے اس نیج کو پر comment کر سکنگا اللہ تعالیٰ ان کے دعجاب بلان کرے there was maybe the only voice اپنے دور کے اپنے دور کے ہمارے دور کے ہمارے دور کے اکیلی آواز نظام کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی نیت کا بدلہ دھنت کے اعلیٰ درجوں میں دیں گے انشاءاللہ جی